اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کا طریقہ خلاصہ وضو کرنے سے پہلے وضو کی اہمیت اس کی فضیلت اس کی برقات اور فیوز کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں تاکہ وضو میں خوشو خوضو اور احتمام لازم ہو جائے بسم اللہ وضو کے آغاز میں پڑھی جائے گی اس کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا پسندیدہ ہوگا کہ واش روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ کے الفاظ ادا کریں ورنہ واش روم یا بیت الخلا میں اس کو دل میں ادا کیا جائے گا پہلا مرحلہ ہاتھوں کا دھونا دونوں ہاتھ پائنچوں تک دو بار یا تین بار دھوئے جائیں گے لپ بھر پانی سے کلی اور ناک میں پانی چڑھانا کلی کرنا غرارے کرنا حلق تک لے جانا انگلی سے دانتوں کا ساف کرنا ناک میں پانی چڑھانا جڑ تک لے جانا ناک کو ساف کرنا اور جھاڑنا یہ سنت سے ثابت ہیں مو اور ناک کے بعد چہرہ دھویا جائے گا پیشانی میں بالوں کی جڑ سے لے کر تھوڑی کے گردن کے ملنے اور ایک کان کی لوہ سے دوسرے کان کی لوہ تک چہرے کے ایک ایک بال کے برابر حصے کو خوشک نہیں چھوڑا جائے گا ناک میں کوئی نوز پینز وغیرہ کو ہلا لیا جائے گا اس کے بعد ہاتھ بازو کوہنی کے ساتھ دھوئے جائیں گے پہلے دایاں اور پھر بایاں کرتے اور بازو وغیرہ پر مسا نہیں ہوگا کوہنیوں کو بھی پانی سے تر کرنا لازم ہے اگلا مرحلہ سر کا مسا پیشانی کے بالوں کی جڑ سے لے کے پیچھے گدی تک پہلے پچھلی سمت اور پھر پیچھے سے آگے کی سمت ہاتھ پھیرا جائے گا دونوں ہاتھ تر کر کے سر پر مسا کرنا ایک دفعہ لازم ہے واپس لوٹانے کے طریقے اس کے دو علاوہ اور دو طریقے بھی سنت سے بھرکیف ثابت ہیں امامے پر مسا کرنا دوپٹے پر یا سکاف وغیرہ پر مسا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے کان کے مسا کے ساتھ اثر کے مسا کے ساتھ کان کا مسا سنت سے ثابت ہے گردن کا مسا وضو کے طریقے میں شامل نہیں ہے نہ قرآن نہ حدیث نہ سنت اس کے بعد پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا فرائز وضو پاؤں کی انگلیوں کی ٹپس یا پور سے لے کر اور ٹخنوں کو بھی دھونا اور پانی سے تر کرنا کہ بال برابر علاقہ بھی خوشک نہ رہ جائے پہلے دائیں پاؤں کو اور پھر بائیں پاؤں کو ملنے کے لیے یا پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو استعمال کیا جائے گا اور اس کے بعد دونوں ہاتھ دھو لیے جائیں گے وضو کی تکمیل پر دوسرا کلمہ اور مسنون دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے اور بائیسے عجر و سواب ہے وضو کے آزا کو خوشک بھی کیا جا سکتا ہے تر بھی چھوڑا جا سکتا ہے وضو کی آزا کی ترتیب کو پابندی اور سختی کے ساتھ بغیر کسی عمل کو شامل کی ترتیب کو قائم رکھنا وضو کی تکمیل کے لیے لازم ہے آزا کو ایک دو یا تین بار دھویا جا سکتا ہے چار بار دھونا مکرو ہے نیل پولش کا اتارنا لازم ہے آٹے وغیرہ کا کھرچنا ضروری ہے موزوں کے مسا کی لچک موجود ہے مسا کی مدد ایک دن ایک رات قیام اور تین دن تین رات سفر میں ہے نواکس الوضو کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کم از کم پانی ایک مد ہونا لازم ہے وضو کے بعد اور پہلے کی دعاوں کے علاوہ وضو کے عمل یا ترتیب کے دوران کچھ پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے دوران وضو کوئی دعا کوئی کلمہ یا ذکر کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز ثابت نہیں ہے وضو کے آغاز کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کے اختتام پر اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ اللہم جعلنے من الطوابین و جعلنے من المتطحرین اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ عمل یہ احکامات سیکھنے عمل کرنے اور دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین